آپ نے صرف دیکھ کر لکھنا ہے ایک گھنٹے کے دس ڈالرز ملیں گے اگر آپ ایک دن میں دو گھنٹے کام کر لیتے ہیں تو بیس ڈالرز اگر میں بیس ڈالرز کو پاکستانی اماؤنٹ میں کنورٹ کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً پچپن سو روپے روزانہ کے ایک ہینڈسوم اماؤنٹ بنتی ہے اس کے لیے نہ تو کسی ڈگری کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی انویسٹمنٹ کی بس آپ کو تھوڑی بہت انگلیش آتی ہو اس ویڈیو میں اکاؤنٹ بنانے سے لے کر پیسے کمانے تک مکمل طریقہ شیئر کروں گا چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین پر کیونکہ کمانے سے پہلے سیکھنا ضروری ہے تو ویورز سب سے پہلے جلدی سے اونلن روزگار کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی اسی طرح کی ارننگ ویڈیوز کے نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویورز ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتی ہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا براؤزر اوپن کر لینا ہے یہاں پر آ کر آپ نے سرچ کرنا ہے اپورک جیسے ہی آپ کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے لنکس اوپن ہو جائیں گے آپ نے www.upwork.com اس فرس لنک کے اوپر کلک کر کے اس کو اوپن کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اپورک کا جو ہے وہ اس طرح سے ہوم انٹر فیس جو ہے وہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اب سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اکاؤنٹ بنانا ہے آپ نے get started کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ get started کے اوپر کلک کریں گے وہ آپ کو دو options دے دے گا وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ client ہیں یا آپ freelancer ہیں تو ہم پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے I am freelancer I am freelancer کے اوپر کلک کر کے apply as a freelancer کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک sign up page آ جائے گا یہاں پر initial information کو آپ نے fill کرنا ہے جلدی سے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اپنا نام اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا email address لکھنا ہے وہ yahoo.com ہے وہ gmail.com ہے آپ وہ اپنا لکھیں گے ٹھیک ہے میں یہاں پر جلدی سے لکھ کر جو ہے وہ next step کی طرف بڑھتا ہوں میں نے یہاں پر جو ہے وہ gmail account لکھ دیا ہے یہاں پر اب جو ہے وہ password لکھنا ہے password یہاں پر لکھتا ہوں جی لکھنے کے بعد simple آگے یہاں پر دیکھیں جی میں نے اپنا country پاکستان چوز کیا ہے آپ انڈیا سے ہیں آپ افغانستان سے ہیں جس بھی country سے ہیں آپ نے یہاں پر اپنا country select کرنا ہے select کرنے کے بعد yes i understand یعنی agree کرتا ہوں اور create my account کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر click کریں گے then آپ دیکھئے گا وہ کہیں گے کہ آپ کی جو ہے وہ کچھ processing کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں your account has been successfully اور وہ آپ کو redirect کر رہی ہیں آپ کی gmail address کے اوپر کیونکہ وہاں پر ایک password گیا ہے وہاں سے ہم نے اپنے account کو verify کرنا ہے simple یہاں پہ میں browser میں آتا ہوں gmail.com کے اوپر click کرتا ہوں جیسے click کیا تو ویورز آپ دیکھئے گا upwork کی طرف سے ایک mail آئی پڑی ہے verify email address کے اوپر آپ نے click کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر click کریں گے تو واپس ہم جو ہے وہ upwork کے اوپر چلے جائیں گے اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے congratulations your account is verified اور آپ کو دوبارہ سے جو ہے وہ آپ کی profile کے اوپر redirect کیا جا رہا ہے ویورز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہاں سے پیسے کمانے ہیں تو میں نے پیسے کمانے ہیں میں get started کے اوپر click کر دوں گا جیسے ہی میں نے get started کے اوپر click کیا تو یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ کچھ questions ہیں کہ آپ new ہیں آپ کے پاس کچھ experience ہے یا آپ expert ہیں تو آپ نے I am an expert کے اوپر click کرنا ہے اور simple یہاں پر next کے اوپر click کر دینا ہے جیسے ہی آپ next کے اوپر click کریں گے وہ پوچھ رہا ہے got it ہمیں پتہ چل گیا ہے اب آپ بتائیں کہ آپ کا اس platform پر آنے کا goal کیا ہے تو ہم یہاں سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو simple آپ نے first step to earn my main income اس کے اوپر click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ نے next button کے اوپر click کر دینا ہے جیسے ہی آپ next button کے اوپر click کریں گے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کس قسم کا work پسند ہے یعنی کہ آپ خود جو ہے وہ client کے پاس جانا چاہتے ہیں یا client آپ کو find کرے تو میں خود opportunities کو avail کرنا چاہتا ہوں تو میں first step کے اوپر check sign لگا کر I am open contract کے اوپر click کر کے simple یہاں پر next creator profile کے اوپر click کر دوں گا جیسے میں نے click کیا تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں how would you like to tell us about yourself وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے جو ہے وہ linkedin کی معلومات جہاں پر add کر سکتے ہیں آپ اپنا resume میں جو cv کی طرح کا ہوتا ہے short form میں وہ upload کر سکتے ہیں یا fill out manually یعنی کہ آپ نے کچھ نہ کچھ اپنے بارے میں بتانا ہے یعنی اپنی detail بتانی ہے تو کس طرح سے بتانا چاہتے ہیں میں کروں گا fill out manually جیسے میں اس کے اوپر click کروں گا تو simple میں یہاں پر لکھوں گا I am content writer کیونکہ میں نے start میں آپ کو بتا دیا تھا کہ لکھنے والا کام ہے تو میں نے لکھا I am content creator تو simple میں یہاں پر next button کے اوپر click کر دوں گا جیسے ہی click کیا اب وہ پوچھ رہا ہے if you have a relevant work experience add it اگر ہے تو آپ add کریں گے otherwise آپ skip for now کے اوپر click کر دیں گے میں نے skip کر دیا جیسے ہی skip کیا تو ویورز آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کام کے لیے education کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو add education پہ نہیں جائیں گے بلکہ skip for now کے اوپر click کر دیں گے میں نے اس کو بھی skip کر دیا certification کو بھی یہاں سے میں skip کر دوں گا ٹھیک ہے جیسے ہی میں نے کر دیا اب وہ پوچھ رہا ہے looking good next which language you skip pick آپ کی code سی language best ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ add کروں گا یہاں پہ دیکھیں english پہ already add ہے تو یہاں پہ english کے حوالے سے آپ کا level کیسا ہے وہ آپ نے add کرنے میں fluent کے اوپر click کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ انڈیا سے ہیں تو آپ ہندی کے اوپر click کریں گے ٹھیک ہے یہ جو بھی language آپ کو اچھے سے آتی ہے وہ add کر دیں گے تو میں نے یہاں پہ english کو add کر رکھا ہے اس کے بعد simple میں next add کے اوپر click کر دیتا ہوں جیسے میں نے click کیا english add ہو چکی ہے اب وہ پوچھے your skills تو میں آپ نے اپنی skill بتا دی نہیں ہے ٹھیک ہے writing کے حوالے سے کیونکہ میرا جو ہے یہاں پہ focus content writing ہے تو میں content writing کے اوپر click کر دیتا ہوں click کرنے کے بعد next write and up اس کے اوپر click کر دیتا ہوں جیسے میں نے click کیا تو یہاں پر آپ کا buy آئے گا ٹھیک ہے اب آپ نے buy او کیسے add کرنا ہے تو simple آپ جائیں گے chat gpt کے اوپر ٹھیک ہے chat gpt کے اوپر جانا ہے وہاں پر دیکھیں جی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جی تو ویورز chat gpt پہ میں آ چکا ہوں امید کرتا ہوں اس کا account سب کا بنا ہوگا کیونکہ یہ بہت ہی ضروری چیز ہے ٹھیک ہے اب simple یہاں پہ دیکھیں send a message میں یہاں پہ لکھنے لگا ہوں write یا write my bio as a content writer لکھا یہاں پہ simple اب میں کیا کروں گا یہ لیں میں یہاں پہ write my bio as a content writer اب یہ ہمیں لکھے دے گا خود ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں جی لکھنا شروع کر دیا ہے اب simple میں اس کو copy کروں گا اور وہاں پہ جا کر جو ہے وہ paste کر دوں گا ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ لکھا جا رہا ہے ہمیں لکھنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے اوکے otherwise profile بنانے پہ بڑا time لگ جاتا ہے لوگ جو ہے وہ 20-20 minute کی ویڈیو upload کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ کو description جو ہے وہ لکھ کر دکھاتے رہتے ہیں میں نے آپ کو سادہ جا copy paste والا کام بتا دیا ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں یہاں سے اس کو سب پورے کو copy کرتا ہوں یہاں سے میں نے copy کیا واپس میں آ چکا ہوں upwork file میں یہاں پہ paste کر دیتا ہوں لیکن یہاں پہ تھوڑی سی changing کرنی ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے your name وہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں with experience کی بات ہو رہی ہے تو آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھتے ہیں میں 5 years لکھ دیتا ہوں نیچی آ جاتا ہوں نیچی آ جاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں again your name یہاں پہ بس آپ نے اپنا نام لکھ دینا ہے میں نے نام لکھ دیا again scrolled on کرتا ہوں again یہاں پہ نام نام لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ لکھنے کے بعد یہاں پہ پھر ایک بار نام آئے گا آپ کا یہ آپ جتنی بار لکھنا چاہتے ہیں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اسی کو ایک بار copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں آکے paste کر دیتا ہوں اور ایک بار یہاں پہ paste ہوگا یہ لے ٹھیک ہے یہ تقریبا done ہو چکا ہے یہ میرا جو ہے وہ bio set ہو چکا ہے اب simple میں یہاں پہ next to your categories کو پر کلک کروں گا bio کرنے کے بعد کلک کر دیا آپ search for a service آ رہا ہے میں content writing پر focus ہے تو میں نے content writing کے اوپر کلک کیا کلک کرنے کے بعد set your rate کے اوپر کلک کروں گا یہ سب سے important چیز ہے ہم نے خود یہاں پہ rate select کرنا ہے میں نے 10$ بتائیں ایک گھنٹے کہ آپ 10$ ہی یہاں کا ہوتا ہے آپ کو order ملتا ہے 10$ fee ہے تو 1$ وہ اپنے پاس رکھیں گا 9$ آپ کو دے دے گا کیسے اب یہاں پہ dollar rate آپ نے select کرنا ہے میں یہاں پہ کر دیتا ہوں 10$ ٹھیک ہے کہ 10$ اپ bagners level and new account orders ملنا شروع ہو جائیں گے تو آپ اس کو change کر سکتے ہیں 1$ یہاں پہ دیکھیں آپ کو 10$ سے 9$ آئیں گے اپ ور کی طرف سے یہ کرنے کے بعد simple next add your photo location کے اوپر آپ نے click کرنا ہے یہاں country آپ نے street register add کرنا میں simple یہاں پہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے ملتان add کر رہا ہوں city پھر میں ملتان یہاں پہ add کر رہا ہوں یہاں پہ پنجاب add کر کر اوکی سوری یہاں پہ اسے cut کیا یہاں پہ آکے پنجاب add کر اوکی آئیب slowly to select اچھا یہ لیں اوکی یہاں پہ پنجاب ٹھیک ہو گیا پوستل code آجائے گا جو بھی بنتا ہے آپ دے دی جئے گا میں یہاں پہ اور یہاں پہ آپ نے اپنا phone number add کر نا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر کوئی بھی demo کے طور پر phone number add کر دیتا ہوں یہ لیں اس کے بعد یہاں پر upload photo کے اوپر آپ نے اپنا پیارا سا professional photo یہاں پہ add کرنا ہے جی تو فوٹو میں بعد یہاں پر آپ نے check your profile کو پر کلک کرنا ہے جی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کی profile آجائے گی یہ دیکھیں آپ کا bio آ چکا ہے یہاں پہ ریٹ ریٹ ریس سکلز ریس ورک اکسپیرین سبمیٹ پروفائل کو پر کلک کر دینا ہے جی سبمیٹ پروفائل کو پر کلک کریں گے وہ کہ نائس ورک آویس یور پروفائل is ready اب براوز جوبز کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کیونکہ ہم نے خود چلکے جو وہ کلائن کے پاس جانا تھا جی جی میں نے براوز جوبز کے اوپر کلک کیا تو ہے سکسیشن کے حوالے سے کچھ لکھ نا ہے تو آپ کو 20 ڈالرز ملیں گے ایک گھنٹے کے سکرول ڈون کرتے ہیں ویب سائٹ کنٹینٹ این بلوگ رائٹنگ یعنی کہ کسی نے اپنا بلوگ کے اوپر آرٹیکل لکھوانا ہے آپ کو ایک گھنٹے کے چودہ سے 40 ڈالر پے کیے جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ مزید دیکھ سکتے ہیں بلوگ پوسٹ رائٹر یہاں سے لکھ سکتے ہیں آپ کو کہا تھا تھوڑی بہت انگلش آتی ہو ٹھیک ہے اور یہ بھی کہا تھا کہ دیکھ کر لکھنا ہے کچھ یہاں پر آپ سکرول ڈون کریں گے تو آپ کو کچھ جوب ایسی ملے گی ری رائٹ دے کنٹینٹ یعنی کہ کنٹینٹ دیا جائے گا آپ نے سمپل اس کو دے کر ری رائٹ کر نا ہے بلوگ پوسٹ ہے وہ کہتا ہے جی فوڈ کے لیے بلوگ چاہیے ٹھیک ہے وہ چاہتا ہے آٹو کے اوپر چاہیے وہ ملے کوئی فوڈ پہ کہہ دیتا ہے اب دیکھئے گا میں نے اس کو آرڈر جاری کر دی ہے اب یہ ہمیں یہ لکھ یہ بتائے گا فوڈ کے اوپر چھوٹا سا آرٹیکل لکھ کر دے گا آپ نے کوپی کرنا ہے تھوڑا سا چینج کرنا ہے چینج کرنے کے بعد آپ نے اپنے کلائنٹ کو کام پروائیڈ کر دینا ہے تو آپ کو 10 ڈالر 20 ڈالر 1 گھنٹے کے ملیں گے اب دیکھیں میں نے شورٹ لکھا ہے شورٹ اتنا بڑا وہ لکھ رہا ہے اگر آپ ایک پر آرٹیکل لکھیں گے یا بتائیں گے تو کتنا آپ کو اس پر رائٹنگ فار بلوگ ہے کنٹ رائٹنگ ایجنسی نیڈیڈ ہے یعنی کہ یہاں پر بہت ساری جو آویلیبل ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا کام اچھے سے آتا ہے آپ نے ریکویسٹ بھیج دینا ہے آپ کو کام مل جائے گا ٹھیک ہے جیسے وہ آپ کی پروفائل کو دیکھے گا آپ کو کام پروائیڈ کرے گا اور آپ کو کام سممیٹ کروائیں گے 90% جو آپ کی ارننگ ہے ایک 10% اپورک اپنے پاس رکھے گا 90% آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گا میں ضمید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل آن لن روزگار کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والے ارنگ آئیڈیا کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک اللہ حافظ